اوہم شنطی تو اس میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار ہم اپنے آپ کو یہ یاد دلاتے ہیں کہ مولی کی ترو ہمیں کیا کرنا ہے مولی کیا ہے تو اس کے بہت سارے انسر ہو سکتے ہیں سارے صحیح ہوتے ہیں لیکن بسکل ہمیں یاد رکھنا ہے کہ مولی ہمارے لئے اسیسمنٹ کا ایک ٹول ہے ہم مولی کی ترو اسیسمنٹ کرتے ہیں اپنی پروگریس کا اور اس کے علاوہ مولی ایک چیکنگ کا درپن بھی ہے اور مولی ایک سیلف انکواری کا بھی ٹول ہے سیلف انکواری کے ساتھ ساتھی ہے سپریم انکواری بھی ہے کیونکہ بابا ہم سے بہت سارے پرشن پوچھتے ہیں سو وی آر ان فرنٹ آف دھرمراس ڈیریکلی ان دا فارم آف مولی اس کے علاوہ ہم بابا نے جو بھی ہم وقت دیا ہے اور ہم نے جو بھی اس میں کیا ہے اس کے لئے ہماری یہ ایویلویشن کا چانس ہے اور یہ ہمارا ایک جامنیشن بھی ہے کیونکہ بابا اس میں کئی بار کچھ پوچھتے بھی ہیں اور اس کا ریجلٹ بھی بتا دے ہیں اس کے علاوہ بہت کچھ ہے مولی لاوزیٹر بھی ہے اور مولی ایک نیوز بلیٹن بھی ہے بہت سارے باتیں ہیں لیکن ہم ان باتوں کو یاد رکھیں گے اسیسمنٹ آرڈٹ چیکنگ انکوائری ایویلویشن ایگزیبینیشن تو اس مولی میں جو مین کی وارڈز ہیں وہ ہم نے دیکھا تھا پروزیکٹر جو کی ہمارے نیان ہیں اور آتمک پاور کتنی آئی ہے وہ ہم کیسے بتا لگائیں گے اس سے ہمارا مارک کتنا کلیر ہوا ہے ہمارے پروشارت میں کتنی کلیارٹی آئی ہے اور ہم جن کو راستہ بتاتے ہیں ان کو کتنی کلیارٹی آئی ہے اور ایک اور اس کو چیک کرنے کا دوسرا طریقہ ہے کیونکہ کئی بار یہ ہوتا ہے نا کہ جب کوئی بہت سگنیفیکنٹ چیز ہوتی ہے تو اس کی چیکنگ کے لیے کوئی پلان اے پلان بی پلان سی ایسے رکھا جاتا ہے تو کسی ایک بات کو سمجھنے میں گڑھ بڑھ کر بھی دیتے ہیں تو اور طریقہ کے ہیں تو بابر نے دوسرا طریقہ بتایا کہ جیسا بیز ہوتا ہے بیز کی کوالیٹی ہوتی ہے یعنی جیسے رچتہ کی کوالیٹی ہوگی ویسے ہی رچنا ہوگی تو ہم نے جن کو پالنا دی ہے یا جن کو ہم نے گیان سنایا ہے یا گیان ملایا ہے ان کو کتنی کلیارٹی ہے اس مارک پہ چلنے میں اس سے ہم بتا لگا سکتے ہیں کہ ہمارا استیتی کیا ہے اور بابن نے بتائیے کہ اس میں نشانے اور نشامے کہ کئی نشانے باجی سے ہوتے ہیں جو ایک ہی گولی سے نشانہ لگا لیتے ہیں کئی نشانے باجی سے ہوتے ہیں جو تین چار گولی کو ویسٹ کر دیتے ہیں تب نشانہ لگتا ہے اب اس میں ہماری بات رہ گئی تھی ہیٹس اور ہینڈلز کی تو اس کو ہم دیکھتے ہیں یہ بات کیا ہے میں بھی گہری بات ہو سکتی ہے سمجھنے کے لیے تو بابا نے کہا کہ یہ جو گروپینوں کا ہسی میں ایک نام رکھا ہے آج وطن میں چٹ 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 چل رہی تھی تو کسی نے کہا کہ بڑی بہنیں ہماری ہیٹس ہیں تو پھر ہم لیگ ہیں یعنی ٹانگ ہیں ہیٹس سے انہوں نے نکالا کہ بہنیں ہیٹس ہیں تو پھر ہم لیگ ہوئے تو بابا نے ایکچولی اس پرسپیکٹیو کو چینج کیا باب دادہ نے کہا کہ بڑھتوں ہیں ہیٹس لیکن یہ ہینڈل ہے لیکن یہ ہینڈل ہے لیکن نہیں ہے ہینڈل تو موٹر میں ہینڈل بگر کام چل نہ سکے ہینڈل دوارہ ہی موٹر کو موٹ سکتے ہیں تو ہیٹس بھی ان ہینڈل کے بینا سروس کو ہینڈل نہیں کر سکتے ہیں تو یہ جو گروپ ہے یہ ہیں ہینڈل ان کے بینا ہیٹس کچھ بھی نہیں کر سکتے تو آپ لوگوں کے اوپر اتنی جمعے واری ہیں اگر آپ ہینڈل ٹھیک نہیں تو سروس کی ہینڈلنگ بھی ٹھیک نہیں ہوگی لیکن بابا ہر ایک بات میں لگ بگر ہر ملڈی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بابا کسی بھی بات کو سمجھانے کے بعد اس کے بارے میں پری کوشن جرور دیتے ہیں تاکہ اس کو ہم غلط لیتی سے یوز نہ کریں تو بابا نے کہا کہ یہ ہے صرف دیکھنا کہ ہینڈل تو ہے لیکن ہیڈز کو کبھی ہینڈل کر نہیں کرنا ہیڈ کو ہینڈ بن کر رہنا تو باب دادہ کے رائٹ ہینڈ بھی رائٹ ہینڈ ہے نا لیفٹ ہینڈ بھی ہیں یہ لائن بہت امپورڈنٹ ہے رائٹ ہینڈ کو فل پاور ہوتی ہے لیکن ہوتا ہینڈ ہے ہیڈ نہیں ہوتا یعنی کی جو بہت سیوہ دھاری بچے بھی اگر ہیں رائٹ ہینڈ ہیں تو ہین تو ہینڈ ہینڈ نہیں ہے لیکن ہینڈل تو ہے نا لیکن کیسے ہینڈل کرنا ہے اور کیسے باب دادہ کے رائٹ ہینڈ بنے اس کے لئے یہاں پر آئے ہو تو یہ بات ہم نے دیکھی اس کے بعد ایک بات یہ ہے کہ جب ہو ہی سرویسیبل ہاں یہ بات ہماری ہو گئی تھی اس میں آگے ہم بڑھتے ہیں کہ پرشارت میں چلتے ہوئے کونسا ویغن دیکھنے میں آتا ہے جو سمپورٹ ہونے میں رکاوٹ ڈالتا ہے ویشیس ویغن ویرت سنگلپوں کی روپ میں دیکھا گیا ہے تو اس سے بچنے کے لئے کیا کرنا ہے تو ایک تو کبھی اندر کی و باہر کی ریسٹ نہ لو ریسٹ نہ لو کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک خاص طرح کے کونٹیکسٹ میں ہے کیزول نہیں ہونا ہے اگر ریسٹ میں نہیں ہوں گے تو ویسٹ نہیں جائے گا اور دوسری بات اپنے کو ستیف گیسٹ سمجھو اگر گیسٹ سمجھیں گے تو ریسٹ نہیں کریں گے تو ویسٹ نہیں جائے گا تو گیسٹ ریسٹ اور ویسٹ یہ ہے میں یاد رکھنے بابا نے اس میں کہا کہ سرویسیبل ہو لیکن نہ بھی پاورفل بنو ایکٹیو ہو لیکن ایکیوریٹ بنو ایکیوریٹ کوئی بھی بات میں صدیب ایکیوریٹ چاہے منسا چاہے واجشا چاہے کرمنا تینوں میں ایکیوریٹ تو اب اس کو ہم بیک تھوڑا سا ریوائز کرتے چلتے ہیں مکھے فرمان ہے نیرانتر یاد میں رہو سرویسیبل وہ جن کا ایک سیکنڈ اور ایک سنکل پر بھی سرویس کے بینا نہ جائے چاہے اپنی سرویس چاہے دوسروں کی سرویس اور جو نشانے باز ہوتے ہیں وہ ایک ہی گولی سے ٹھیک نشانہ کرتے ہیں نشانہ نہیں آتا تو ان چار گولی چلانی پڑتی ہے سرویس میں سفلدہ پانے کے لیے نشانہ پورا اور دوسرا نشان بھی پورا ہونا چاہیے سچات کار مرتبہ بن سکیں گے جو صدیف صاحب چھے کی استثیت ہی میں استثیت ہوں گے اور یہ تین باتیں ہم نے دیکھی تھی یہ ہماری آدمہ کتنی پاور فول ہے اس کو چیک کرنے کی تین باتیں ہیں پوچھارت کا مارک اسپسٹ ہوگا اور اپنے بھردشے کا اسٹیٹس بھی دیکھنے میں آئے گا تیسرا جن کی سرویس کرتے ہو ان کو بھی سہج اور اسپسٹ مارک دکھا سکیں گے تو بابا نیاز کہتا ہے یہ ایشوری شکتی کا پروڈیکٹر ہے ہمارے نیان تو یہ باب جاتا دیکھ رہے ہیں یہ ہماری کی ورڈز ہیں اور ان کی تو مرڈی کو یاد رکھنا ایزی ہے اور اس سے بھی زیادہ اچھا طریقہ ہے کہ اگر ہم ایک دو لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں تو ہمیں یہ جلدی یاد ہو جاتی ہیں اور دوسرا پرسپیکٹی بھی مل جاتا ہے کہ باقی بھائی بھین کے ایسے سوچتے ہیں اور ان کا کیا پرسپیکٹیو ہے and that can help us to improve our own پرسپیکٹیو about the mardley تو یہ سیکنڈ پارٹ ہم نے اس میں دیکھا اس کے بارے میں آپ کا کوئی بھی سجیشن کوئی بھی سوچ ہے آپ کی کوئی چرننگ کوئی بھی بات ہے تو آپ شیئر کر سکتے ہیں آپ شانتیم